بسم اللہ الرحمن الرحیم Today we are going to discussing the Philem Card Data اور اس کا سب Philem Sifero Card Data کیونکہ ہم Philem Card Data کے بارے میں پڑھنا ہیں تو ہم نے دیکھا تھا اس کے تین سب Philem ہیں ہم نے سب Philem Euro Card Data کو ڈسکس کر لیا ہے پریویس لیکچر کے اندر آج ہم ڈسکس کریں گے سب Philem Sifero Card Data کو تو آج کی لیکچر میں جو ہم دیکھیں گے وہ ہم Sifero Card Data کے habitat کے بارے میں external features کے بارے میں نوٹو کارڈ اور لوکو موشن کے بارے میں oral hood, pharynx and atrium کیا ہوتے ہیں main clearance function, reproduction and development تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتا ہے ان کا habitat تو their members are known as lency lads Sifero Card Data کے جتنے بھی members ہیں انہیں ہم کیا نام دیتے ہیں lency lads کے نام سے وہ جانا جاتے ہیں they have four cardated characteristics ان کے اندر چاروں cardate کی جو characteristics ہوتی ہیں ساری کی ساری کیا ہوتی ہیں موجود ہوتی ہیں وہ four characteristics کون کون سی ہے میں revise کرا دیتا ہوں آپ لوگوں کو فرینجیل گلسلیٹس، نوٹو کارڈ، پوسٹ اینل ٹیل اس کے ساتھ ساتھ ڈورسل ٹیبولر نرو کارڈ ٹھیک ہے نرو کارڈ بھی کیا ہوتی ہے موجود ہوتی ہے تو یہ جو four characteristics ہیں cardates کی ہوتی ہیں تو سفیلو کارڈیٹ کے اندر بھی کیا ہوتی ہیں موجود ہوتی ہیں سفیلو کارڈیٹ کے دو جنرہ ہیں consist of two جنرہ branchiostroma and a cementatron ٹھیک ہے نا branchiostroma کو ہم amphioxus بھی کہتے ہیں تو دوسرا جنرہ ہے وہ ہے a cementatron ہے number of species کی بات کریں تو ان کے اندر جو number of species ہیں وہ ہیں 45 species اگر اس کی distribution کی بات کریں تو worldwide oceanic اندر کیا ہوتے ہیں سارے سارے کیا ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں present in shallow water have where a clean substrate موجود ہوتے ہیں جہاں پر clean substrate کیا ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ کیا ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں sephelo card rate جو ہوتے ہیں next اگر ہم ان کی external features کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم ان کا body size دیکھ لیتے ہیں sephelo card rates are استعمال ٹھیک ہے ان کا body size ہوتا ہے کیا ہوتا استعمال ہوتا ہے اگر ان کی length کی بات کریں تو 5 cm تک ان کی کیا ہوتی ہے length ہوتی ہے sephelo card rates are small have up to 5 cm long they are tadpole like animals ٹھیک ہے ان کی جو shape ہوتی ہے جس طرح تیڈ پول ہوتے ہیں اس طرح کے یہ کیا ہوتے ہیں animal نظر آ رہے ہوتے ہیں they are elongated and laterally flattened ٹھیک ہے ان کی جو body ہوتی ہے elongated ہوتی ہے اور laterally طرح کیا ہوتے ہیں flattened ہوتے ہیں ان کی body کیا ہوتے ہیں transparent ہوتی ہے body کے اگر shape دیکھیں تو stream lined ہوتی ہے جس طرح fishes ہوتی ہیں stream lined time جنہیں اس طرح کے ان کی کیا ہوتی ہے shape ہوتی ہے تو یہ vehicle کیا ہوتے ہیں swimmer ہوتے ہیں اتنے زیادہ swim نہیں کر سکتے spend most of their time in a litter feeding position زیادہ تر اپنا جو وقت ہوتا ہے litter feeding position میں گزارتے ہیں اب اپنے آپ جا کر لیتا ہیں bride کر لیتا ہیں send کا اندر اور ان کا جو interior end ہوتا ہے وہ پہل کی طرف کیا ہوتا ہے نکلا ہوا ہوتا ہے protruded ہوتا ہے outside side تو یہ ان کے کیا ہے external features سے next اگر ہم بات کریں یہ میں نے اب ایک fellow card rate کی ڈائیگرام دکھائی ہوئی ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک amphioxus کی structure ہے تو دیکھیں اس کے اندر آپ نوٹو کارڈ بھی موجود ہے ڈورسل نرو کارڈ بھی موجود ہے انس بھی موجود ہے ایٹریو پور نظر آ رہا ہے ایٹریوم گونیڈز گل سلیٹس اورل ہوت with tentacles intestine بھی کیا ہے موجود ہے تو یہ کی کیا ہے structure ہے body کی تو آگے ہم ان کو بارے میں discuss کریں گے تو آپ نے اس structure کے اوپر focus کرنا ہے نوٹو کارڈ اور لوکو موشن ٹھیک ہے میں نے ابھی بتایا ہے آپ کو یہاں پر اس کے اندر نوٹو کارڈ کیا ہے موجود ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں یہاں پر تو ہم نوٹو کارڈ کی کیونکہ بات کر رہے ہیں تو نوٹو کارڈ اندر موجود ہے نوٹو کارڈ extends virtually the entire length of the body and provided much of its support یہ نوٹو کارڈ جو ہوتی ہے پوری بارڈی کو موجود ہوتی ہے انٹائر لیند کے اوپر اور اسے support پروائیڈ کر دیا ہے ویسے ان کی جو نوٹو کارڈ ہوتی ہے تیل سے start ہوتی ہے اور head تک جاتی ہے اس لئے انہیں کیا کہا جاتا ہے اسے fellow کارڈ بھی کہا جاتا ہے یہ ایک فرم شیت اور core made up of single series of cells that contain muscle fibers یہ ایک فرم شیت سے بنی ہو ہوتی ہے جس کے اندر کیا موجود ہوتے ہیں muscle fibers موجود ہوتے ہیں these fibers probably contain the stiffness of the نوٹو کارڈ the main role of which is keeping the body from shortening when the animal swims جس کے اندر کیا موجود ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں تو نوٹو کارڈ کیا ہو جائے گا شارٹن ہو جائے گا اس کو ریجیڈیٹی پروائیڈ کریں گے اس کے ساتھ جب یہ کیا ہو ریجیڈیٹی تب پروائیڈ کرتے ہیں جب یہ انہوں نے برائیڈ کرنا ہوتا ہے feeding کے لئے جب یہ سوئم کرتے ہیں تب یہ کیا کر دیتے ہیں ریلیکس ہوتے ہیں muscles اور کیا کرتے ہیں plasticity پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ animals کیا کر سکیں سوئم کر سکیں plasticity پروائیڈ کرتے ہیں the gills fins and cereals contain the stiff supportive rods ان کے اندر جو gills ہوتے ہیں fins ہوتے ہیں اور Siri ہوتے ہیں ان کے اندر بھی کیا ہوتے ہیں supportive rods کیا ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں the main body musculature occur in horizontal chevron shaped block of muscle myo teams like those offices where ان کی musculature ہوتا ہے fishes کی طرح ہوتا ہے جس طرح وہاں پر muscles arrange ہوتے ہیں ان کی body اندر بھی ویسے ہی muscles کیا arrange ہوتے ہیں this arrangement allows the muscle to pull more effectively in producing side to side movement of the body in swimming یہ جو muscles ہوتے ہیں side to side body swimming کے اہم کرتے ہیں the remaining muscles are quite small and associated largely with feeding and movement of internal organs باقی جو muscles ہوتے ہیں feeding کے ساتھ associated ہوتے ہیں اور internal organs کے ساتھ associated ہوتے ہیں medial dorsal and cardil fin also help in swimming medial dorsal اور cardil fin جو موجود ہوتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں swimming کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں next اگر ہم بات کریں مختلف structures ان کی body پر موجود ہوتے ہیں oral hood موجود ہوتا ہے pharynx ہوتا ہے اور atrium موجود ہوتے ہیں تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں oral hood کو oral کیا ہوتا ان oral hood projects from the interior end of phelocard ڈیٹس یہ interior end ہوتا phelocard کا وہاں جب میں نے ڈائیگرام دکھائی تھی وہاں پر آپ نظر آ رہا تھا interior end پر کیا موجود ہوتا ہے ایک projection موجود ہوتی ہے جسے ہم oral hood کا نام دیتے ہیں سلیٹڈ finger like projections hang from the ventral side of the oral hood جنہیں کیا نام دیتے ہیں سیری کا نام دیتے ہیں which involve in the feeding جو feeding کے پراثیرنگ اور سلیٹس کے بارے میں the posterior wall of the oral hood have mouth opening oral hood کی posterior wall ہے اس کے اندر mouth opening ہوتی ہے which opens into large pharynx جو large pharynx کے اندر open ہوگا numerous pharyngeal slits are present in pharynx بہت ساری pharyngeal slits جو ہوتی ہیں pharynx کے اندر موجود ہوتی ہیں these are supported by cartilaginus gills bar انہیں support کون کرتے ہیں cartilaginus gills bar سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں next جو ہے atrium atrium ہوتے ہیں جو extend کر رہتے ہیں ventrary around the pharynx these fold کیا ہوتے ہیں آپس میں phyzed ہوتے ہیں اور ایک chamber بنا دیتے ہیں which is known as atrium atrium is a chamber it surrounds the pharyngeal region of the body atrium protects the it protects the delicate filtering surface of the pharynx from bottom sediments the delicate and filtering surface of pharynx is called atriopore اب atrium کے اندر opening موجود ہوتی ہے which open outside اسے ہم کیا نام دیتے ہیں atriopore کا نام دیتے ہیں next جو ہے اس کے maintenance function ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر دیکھ لیتا ہے nutrition کے بارے میں سفیلو کار imply a filter feeding system to consume microorganism اس کے اندر کیا پار food particles خوراک انٹر کہاں سے ہوتی ہے oral hood سے and possesses the buccal series اس کے اندر کیا ہوتے ہیں کیونکہ oral hood کی ساتھ ہی سیری موجود ہوتے ہیں which assist in shifting out larger food particles before they enter the buccal cavity اب جو larger food particles ہوتے ہیں وہ buccal series اندر انٹر ایپ ہو جاتے ہیں اور اس کی contraction کے ہو جاتے وہ بہری طرف پھینک دی جاتے ہیں تاکہ جو larger food particles ہیں وہ cavity انٹر نہ ہو سکے epithelial cilia lining the mouth and pharynx from a specialized wheel argon اب جو cilia lining ہوتے ماؤت اندر اور pharynx کیا کرتے ہیں ایک specialized argon بناتے ہیں جسے ہم نام دیتے ہیں wheel argon situated at the darsal and posterior end of the cavity the motion of the cilia resemble the motion of turning wheel hence the argon name اس لئے ہم کیا نام دیتے ہوں اسے wheel argon کا نام دیتے ہیں and transport the capture food particle اور خوراک جہا next کیا ہوتی ہے transport ہوتی جاتی ہے behind this argon is the vellum اس کے پیچھے ایک vellum موجود ہوتا ہے which act as internal filter before food enter the pharynx جو خوراک کے filter کہتا ہے اس سے پہلے کہ خوراک اس میں enter ہو جائے pharynx کے اندر انٹری لے next جو ہے وہ ہے the food particles adhere to the secreted mucus on the pharynx bars before being brought into the epipranchial groove on the darsal side of the pharynx ٹھیک ہے اس کے اندر endostyle موجود ہوتا ہے ٹھیک نہ میں بتایا تھا یہ جو groove موجود ہم کیا نام دیتا endostyle کا تو خوراک وہ کیا کرتا ہے mucus secrete کرتا ہے تو خوراک ہوتی اب اس کے بعد گٹ کے اندر اب جب خوراک کیسے انٹر ہوتی ہے تو ہاں پر ڈیجیشن کا پراسس سٹارٹ ہوگا سیلیا مووز دا فوڈ فرا اینڈ موکس ڈارسلی تو کیونکہ پوری جو فیرنس باتی ہے اس کے اندر سیلیا موجود ہوتے ہیں تو وہ سیلیا خوراک کو لے کر جا رہے ہیں اور موکس کو بھی تو یہ دونوں آپ سے ملتے ہیں تو کیا بنا دیتے ہیں ایک فوڈ گٹ بنا دیتے ہیں یا فوڈ سٹرنگ یا موکس سٹرنگ یا اسے ہم نام دیتے ہیں فوڈ کارڈ کا بھی ارنگ آف سیلیا روٹیٹس دا فوڈ انڈی سلائی دا فوڈ اس کے بعد ایک رنگ موجود ہوتا ہے جسے میں نے کیا نام دیا تھا بھی ویل آرگن کا وہ خوراک کو دیسلاج کا دیتے ہیں مطلب خوراک کو موکس سے الگ کر دے گا ڈائیجیشن از بوت ایکسٹری سیزار اور انٹری سیزار خوراک کی جو ڈائیجیشن ہوتی ہے وہ سیل کے باہر بھی ہوتی ہے اور وید انتہ سیل بھی ہوتی ہے آر ڈیوارٹی کولم آف دا گٹ اس کالڈ میڈ گٹ سیکم ٹھیک نا گٹ کے اوپر ایک ڈیوارٹی کولم ایک اوبھار ہوتا ہے جسے ہم کیا نام دیتے ہیں میڈ گٹ سیکم کا نام دیتے ہیں ٹھیک نا جو انٹریلی طرح پر ایکسینڈ ہوتی ہے اور اس کے جو انڈ ہوتے ہیں بلائنڈ ہوتے ہیں ٹھیک نا کہاں پر موجود ہوتی ہے اور کیا سیکریڈ کرتی ہے دیجیسٹیو انزائم کو سیکریڈ کرے گی تو خوراک کی دیجیشن کہاں پر ہوگی گٹ کے اندر ہوگی انسیز پریزنٹ ایڈ دا لیفٹ سائیڈ آف دا وینٹرل فن ٹھیک نا انس جو کہاں پر موجود ہوتی ہے وینٹرل فن کی لیفٹ سائیڈ پر موجود ہوتی ہے جو ویسٹ میریل کو ریموو کر دے گی باڈی سے تو یہ جو تھی نیٹریشن اینڈ دیجیشن میں نے بتایا یہ فیلٹر فیڈرز ہوتے ہیں خوراک جو ہوتی ہے کہاں سے انٹر ہوگی ابھی میں نے بتایا تھا آپ کو اورل ہڈ سے ٹھیک نا اس کے بعد فیرنکس میں جائے گی فیرنکس سے کس میں جائے گی ایٹیم میں جائے گی ٹھیک نا ایٹیم سے پھر کس میں جاتی ہے گٹ کے اندر جاتی ہے ٹھیک نا لیکن اس سے پہلے کیا ہوتا ہے فیرنکس کے اندر کیونکہ انڈلو سٹائل موجود ہوتی ہے وہ میوکس سیکریٹ کرے گی میوکس اور خوراک آپس میں مل کر کیا بنا جاتے ہیں فوڈ سٹرنگ بنائیں گے وہ فوڈ سٹرنگ سیلیا کی مطلب سے کس میں جائے گی گٹ کے اندر جائے گی جو سیلیا کی روٹیشن کی وجہ سے خوراک جو ہوتا ہے ڈسلوج ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے میٹ گٹ سیکم جو ہے وہ کہاں پر موجود ہوتا ہے فیرنس کے قریب موجود ہوتی ہے وہ انڈ برینڈلی ہوتے ہیں اس کے اندر دیجیسٹیو انزائم سے گریٹ ہوں گے خوراکی جو ڈیجیشن ہوگی انٹرسلولر بھی ہوتی ہے اور ایسٹرسلولر بھی ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے ان ویسٹیل جو ہے انس کے ریموکہ دی جاتا ہے اور انس کہاں پر موجود ہوتی ہے لیفٹ سائیڈ کو پر وینترل فین کے نیسٹی جو ہے ان کا براتو واسکولر سسٹم ہے جنرل پیٹرن آف براتو سرکولیشن سپیلوکہ دیجیسٹیو کی طرح کا ہوتا ہے ان کا جو جنرل سرکولیشن ہوتی ہے لیکن سیمپل ہوتا ہے بکاز ان کا اندر ہرٹ موجود نہیں ہوتا یا یوں کیسے دیں ٹیو ہرٹ نہیں ہوتا بلٹ is فوسٹ رو دا کلوز سسٹم آف بائی کنٹریکٹائیل بلٹ ویسل بلٹ ویسل کی کنٹریکشن کو جیسے بلٹ کیا کرتا ہے موو کرتا ہے سپیشلی ون کال دا وینترل ایورٹا اور بیدہ بلٹ ویسل آف تا گلز بلٹ پسر فرورد فرم دیار آف تا بیاوٹی پیر روٹا ویچھ اس پکے باہد بلٹ lahر تا پر نیرگرگرگنس مو بلٹ دیارگرگرفتا ہے اس کے بعد گلوز کندر بھی بلٹ جائے گا موو ست پر آف تا بلٹ بلٹ پسر فرورد آف تا ریر آف تا پر آف تا بلٹ آفت سام کھالنے آف تا ریر آف تا بلٹ بلٹ پسر فرورد and then makes a detour through the capillaries in the cecum such as it does through the liver of the lower vertebrates back to the ventral liver there are no carpuscles in the blood کسی قسم کے کوئی blood cell ان کے اندر موجود نہیں ہوتے excretion کے اگر بات کریں these creatory cells of the cephalocardates are unique in the animal kingdom through an evolutionary storm they are probably derived from the so-called potocides that are found in the other deuterostomes excretory organs جو ہوتے ہیں nephridia ہوتے ہیں nephridium ہوتے ہیں are found serially along the dorsal part of the pharynx جو ان کے اندر اسکریٹی organs اب nephridia ہوں گے pharynx کے dorsal part کے اوپر کیا ہوتے ہیں یہ موجود ہوتے ہیں اگر ہم ان کے اندر سائلوم کی بات کریں سائلوم is reduced it is restricted to the canal near the gill bars endostyle and gonades ٹھیک ہے نا یہ کہاں پر موجود ہوتی ہے گل بار یوں پر endostyle کے اوپر اور gonades سے قریب کیا ہوتی ہے موجود ہوتی ہے reproduction اور development کی بات کریں lensi that's are sexes are separate مطلب یہ کیا ہوں گے diocious ہوں گے and a sexual reproduction does not occur a sexual reproduction ان کے اندر نہیں ہوتی eggs and sperm are shed directly into the water where the fertilization اکر مطلب ان کے اندر جو fertilization کا process ہوتا وہ کونسا ہوتا ہے external ہوتا ہے the early stages of development strikingly resemble those are both tunicates and vertebrates development same ہوتی ہے جس طرح vertebrates اور tunicates کی ہوتی ہے a larva is produced that is similar in structure to the adult but is peculiarly asymmetrical larva جو ہوتا ہے asymmetrical ہوتا ہے the gill slits on one side develop fast smaller and simpler with few gill slits and no atrium انکہ اندر atrium نہیں ہوتی اور چند ہی gill slits کیا ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں the larvae spend much of their time feeding in the open water ان کا جو larvae کیا ہوتا ہے feeding کرتا ہے open water کے اندر but can be found on the bottom لیکن موجود ہمیں نظر کہاں پر آتا ہے open water کے بعد bottom کے اندر یہ کیا ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں after growing and developing the metamorphoses into the adult substrates جیسے attach ہوتا ہے تو metamorphoses کا process ہوگا اور یہ قسم convert ہو جاتے ہیں adult کے اندر and complete their life history in the substrate اور substrate کے اندر اپنا life cycle یا life history کو کیا کرتے ہیں complete کرتے ہیں تو یہ آج کا topic تھا ہمارا sephelo cardates کے بارے میں I hope کہ آپ لوگ انہیں understand کر لیا ہوگا اگر کوئی question کے ساتھ اگر ابھی تک آپ نے میرے youtube channel کو subscribe نہیں کیا تو اسے subscribe کر دیں اور ساتھ ہی bell icon کو press کر دیا کریں thank you allah hafiz